اسلام علیکم بات بروت this is بلالفہ ویڈیو والی سرکار اور جیسا کہ میں نے اپنی 2022 کی آخری ویڈیو میں کہا تھا کہ 2023 کے اندر ایک اپ ڈیٹ ویڈیو آنے والی ہے تو بھائی this is that update ویڈیو and spoiler alert I am moving to Dubai so basically آپ لوگ یہ بات تو جانتے ہو کہ اس ٹائم پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے حالات کافی زیادہ ٹائٹ ہیں اب to be very honest on this one حالات اب جا کے لوگوں کو ٹائٹ نظر آنے شروع ہوئے ہیں مجھے یہ چیزیں آپ سے چھ مہینے پہلے ہی نظر آنے لگ دیں تھیں اس کی reason simple سی یہ تھی کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی نیا launch جو ہے وہ نہیں ہو رہا اور یہی وجہ تھی کہ as far as ویڈیو والی سرکار is concerned تو میں دیکھ رہا تھا کہ internationally کوئی یوٹیوبر ہے یا کوئی tech کا generalist ہے وہ کوئی نئی product cover کر رہا ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوتا تھا اور میں سوچ رہا ہوتا تھا کہ یار کسی طریقے سے اگر یہ پاکستان میں مجھے مل جائے تو میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں اور کچھ ایسی بار بھی ہوا کہ مطلب میرے پاس وہ product باہر سب سے پہلے موجود تھی کافی ایسے یوٹیوبرز جنہیں وہ product دنیا میں پہلے گئے ان سے پہلے میرے پاس موجود تھی لیکن کیونکہ میں پاکستان میں اس کو نہیں منگوا سکا تو آپ لوگوں کو بھی وہ product لیٹ دیکھنے کو ملی اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ پاکستان میں تو phone launch ہو نہیں رہے تھے یہی وجہ تھی کہ کچھ ایسے mobile phone بھی میں نے یہاں پر review کیے جو کہ پاکستانی market میں launch نہیں ہو رہے تھے جس کے بعد آپ میں سے کچھ لوگ جو کہ نئے ہیں ان کو ایسا شاید لگا کہ ایار بلال پتہ نہیں کیوں ایسے phones کو promote کرتا پھر رہا ہے جو کہ پاکستان میں launch نہیں ہو رہے but reality یہ ہے یار کہ میں اپنے back of the mind یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں اگر ایک product launch نہیں ہو رہی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کو cover ہی نہ کریں کیونکہ اگر میں اس طرح چلوں تو پچھلے 6 مہینے میں I think کوئی 6 phone hardly launch ہوئے ہیں تو مہینے کی اگر میں ایک ویڈیو لگاتا ہوں تو that is not covering the whole situation اور میں یہ ضرور کر سکتا ہوں to be very frank on this one saman.pk exist کرتی ہے saman.pk کی وجہ سے میں ایک بہت بڑے advantage کے اندر موجود ہوں کہ میرے پاس باقی یوٹیوبرز جو کہ tech sector سے belong کرتے ہیں ان سے کافی زیادہ content تھا اور یہی وجہ آپ نے دیکھا کہ جہاں پر باقی کام چھوڑ گئے we were still able to do videos لیکن ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی اور اب مجھے ایسا لگنے لگیا کہ میں ویڈیوز دھکے سے کر رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ 2022 کے end پر دیکھتے ہیں تو وہ بندہ جو کہ پچھلے کئی سالوں سے daily upload کر رہا تھا i stopped daily uploading اس کی reason simple سی تھی کہ میں low quality content جو تھا وہ لگانا نہیں چاہ رہا تھا اور high quality content مجھے مل نہیں رہا تھا but اب ہم نے decide کیا ہے کہ 2023 کے اندر ہم نے پہلے بھی ویسے تو یہ میں نے 2022 میں decide کر لیا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ بزنس پاکستان سے باہر ضرور establish کروں گا تاکہ پاکستان کے اندر کچھ پیسہ جو ہے نا وہ آ سکے اب مجھے clear نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے لیکن میں نے 2023 کا target ضرور رکھا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے پاکستان میں ایک آپ نے نام بنا لیا ہے اب باہر جانا ہے اس میں میرا یہ plan بالکل نہیں تھا کہ میں بھی باہر جاؤں گا plan یہ تھا کہ بزنس باہر جائے گا لیکن 2023 جب آیا ہے تو میں نے realize کیا ہے کہ بہتر ہے کہ میں بھی تھوڑا سا باہر نکلو پاکستان سے اور وہ time جو بھی یہ 6 مہینے سے 8 مہینے کا time ہے نا جب کچھ launch نہیں ہونا تو میں دو چیزیں کرنے والا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے بھائی کہ آپ لوگوں نے tension نہیں لینی پاکستان کے اندر جو phone launch ہو رہے ہوں گے سارے آپ کو to the date launches دیکھنے کو ملیں گے اور میں ویڈیوز میں بتا دیا کروں گا کہ یہ phone پاکستان میں officially launch ہو رہا ہے local market میں available ہے پاکستان کے اندر جو accessories کا business ہے سوان والا وہ اپنی جگہ پر چل رہا ہے پاکستان میں کافی ایسی imports ہیں جو کہ پہلے سے ہوئی تھی تو کافی products ہیں pipeline کے اندر جو کہ ہم نے already سوچی ہوئی تھی تو وہ چیز بھی اپنی جگہ پر رہے گی UAE کے اندر میری second largest audience ہے تو پاکستان number one ہے اس کے بعد UAE ہے اور obviously وہ آپ لوگ ہی ہو جو کہ پاکستان سے UAE میں جاتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سے بہت زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ UAE میں جا رہے ہوتے ہیں تو UAE کے اندر جو phone launch ہو رہے ہوں گے جس کے اندر latest flagships ہونے والے ہیں وہ سب cover ہوں گے میں پہلے بھی cover کیا کرتا تھا لیکن late کیا کرتا تھا لیکن اب کیونکہ میں وہاں پر بیٹھا ہوں گا تو میں وہاں کے phones بھی آپ کو time پر provide کر سکوں گا اور میری team یہاں پر موجود ہے میرا office یہاں پر موجود ہے تو یہاں کے phones بھی آپ کو time پر ملتے رہیں گے اور اس کے اوپر میں نے ایک اور چیز decide کی ہے کہ یہ جو 6 مہینے کا time ہے نا یہ ایک لحاظ سے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یار مطلب بہت برا time ہے لیکن یہ جو اگلے 6 مہینے کا time ہے نا یہ ویڈیو والی سرکار اور اس کی family کے لیے نا اے ود سے کہ ایک ایسا time ہے جہاں پر ہم experiments کر سکتے ہیں کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ہم صرف unboxing کری جا رہے تھے اور مجھے کچھ ایسی ویڈیوز تھی جو مجھے بنانے میں مزا آتا تھا آپ لوگ responding نہیں کرتے تھے اور کچھ ایسی ویڈیوز تھی جو کہ آپ لوگ respond کر رہے ہوتے تھے بہت میں جب بناتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں دھکے سے بنا رہا ہوں تو i think اب وہ time آیا گا جس میں ہم وہ experiment کر سکیں گے اور میرے حساب سے میں آپ کو international technologies دکھانے والا ہوں کافی ایسی چیزیں ہیں دبائی کے اندر جو کہ technology والی سائٹ سے پاکستان سے کافی آگے ہیں in fact پوری دنیا میں سب سے آگے consider کی جاتی ہیں تو i want to show it to پاکستانی people تاکہ یہاں پر بھی جو technology کا رجحان ہے وہ اور زیادہ بڑے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا ان کو پتہ لگے کہ باقی دنیا کیسے operate کر رہی ہے کیونکہ ابھی phone کھول دیا دکھا دیا آپ لوگ بھی خوش ہو گئے میں بھی خوش ہو گیا views بھی آگئے but میرے حساب سے یہ اللہ نے نا ہمیں time دیا چھے مہینے کا کہ ہم اس time کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو اور experimental ویڈیوز دے سکے تو ابھی آپ کو جو local unboxings ہیں وہ ویسے ہی ملتی رہیں گے لیکن اس کے اندر کچھ vlogs ایڈ ہوں گے جو کہ technology centric ہوں گے تو i am not gonna go and say کہ میں آج کھانا کھانے چلا گیا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنی daily life ویسے بھی شیئر نہیں زیادہ کرنا چاہتا but میں جو vlogs بنانا چاہ رہا ہوں وہ technology کے related ہوں گے کبھی وہ vlog کی فارم میں ہوگا کبھی وہ ویڈیو کی فارم میں ہوگا i'll decide لیکن وہ چیز کرنے والا ہوں اس کے علاوہ جتنے بھی phones ان دونوں market میں launch ہو رہے ہوں گے وہ سب آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہ وہ update تھی جو کہ 2023 میں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی میرے لیے یہ ایک بہت بڑا experiment ہے and to be very frank on this one اگر اس میں میں fail ہوا تو کافی بری طرح سے fail ہوں گا لیکن then again اگر آپ risk نہیں لیتے تو پھر what are you living for all situation ہے تو بھائی ایک risk لینے جا رہا ہوں hopefully آپ لوگ بھی جو ہے وہ ساتھ لوگیں ابھی تک تو آپ لوگوں نے مطلب ایسے لوگ بھی تھے میں نے دیکھا انہیں دس ویڈیوز کے نیچے نا کہا بلال بھائی آپ کیا کر رہے ہیں باہر کے فون کری جا رہے ہیں اور دس کی دس ویڈیوز انہیں دیکھی بھی کیونکہ آپ لوگ سپورٹ کرتے ہو تو i really appreciate you guys اور hopefully جو ہمارا آنے والا content ہے نا وہ بھائی جہاں پہ بھی ہے نا economy اللہ خیر کرے پاکستان کی بہتر ہو جائے گی لیکن جو content ہے نا اس سے آپ کا بھائی آپ کو tension نہیں کرنے دے گا آپ لوگ رات کو at least ایک وہ دس منٹ کی ویڈیو ضرور دیکھ کے سوگے جس میں آپ کو technology کی خبریں بھی ملیں گی اور آپ تھوڑا سا خوش بھی ہوگے کہ یار آگے ایڈی صاحب کو پتہ ضرور ہوگا دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہی وہ best ہے جو کہ میں کر سکتا ہوں i will try کہ کچھ اور بھی اگر میری input سے پاکستان کی کو بہتری ہو سکتے تو میں کروں ابھی کے لیے this is the best that i can provide اور وہ میں کر رہا ہوں میرے حساب سے ہم سب کو یہی کرنا چاہیے کہ جس جس capacity میں آپ اپنا بہتر provide کر سکتے ہو کرو کیونکہ اس time اس ملک میں کافی زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی and i hope کہ آپ لوگ کسی طرح support provide کرتے رہو گئے یہ ہے وہ channel update جو کہ میں دینا چاہتا تھا آنے والے time میں پر نہیں ہے تو بھئی اب subscribe کر لو اب تو family بول دیا نا تو کر لو notifications کا on کریجے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is Bilal signing off اللہ حافظ